السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ IQ test for initial test this is the topic for today's video انشاءاللہ والعزیز میں یہاں پر example کے ساتھ آپ کو new ideas a series of questions سمجھانے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ کو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو شکایت کرتے ہیں کہ جی ہم نے یہ کیا اتنی محنت کی اور کامیاب نہیں ہوئے my dear friends boys and kids کامیاب ہونے کے لئے دو بنیادی چیزیں ہیں number one is correct thinking اور توقل تو اللہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ اور توقل اب correct thinking سے کیا مراد ہے correct thinking سے مراد ہے doing smart work میں نے ایک اپنی ویڈیو میں smart work کو بڑے ڈیٹیل سے ڈسکس کیا ہے hard work is not the answer rather smart work is the answer اب اس کو میں کسی اور نشست پہ موخر کرتا ہوں but smart work کے لئے آپ کو ایک اچھے استاد کی ضرورت ہوتی ہے جو آپ کو بتائے گا کہ جی سمارٹ work کیسے کرنا ہے اور اگر وہ استاد آپ کو صحیح guide کریں تو کامیابی guaranteed ہے with this small introduction to this video i start off you know i am arf mehmood chaudhary زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے جو میرے students ہیں وہ مجھے جانتے ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں کہ میں ہمیشہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سے اپنے ویڈیو کا آغاز کرتا ہوں اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو میرے بان نہایت رحم اور رحیم ہے رحمت کرنے والا رحمان اور رحیم اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمانیت اور رحیمیت سے سب کو مالہ مال کرتے ہیں the most important is درود پاک بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید آمین آمین سمامی آئی کیو ٹیسٹ اب اس میں بڑے سادی سی چیزیں ہوتی ہیں جو نمبرنگ یا نومیریکل انیلیسز کے ساتھ ہوتی ہیں اب وہ کہتا ہے جی a پلس b is equal to 76 a minus b is 38 تو a divided by b کیا ہوگا یہ quick math کے اندر آتی ہیں چیزیں اب ایسے صورت میں کیا کرنا چاہیے اگر آپ یہ دیکھیں دو equations دیئے ہیں equation 1 جو کہ یہ میں cursor میرا move کر رہا a پلس b 76 equation number 1 a minus b is equal to 38 اگر آپ ان دونوں equation کو add کریں تو بڑا سمپل ہے b positive and b negative they will be eliminated a plus a becomes 2a and you simply add 76 جب آپ ان دونوں کو add کریں گے تو کیا بنے گا اب آپ کے لئے بڑا آسان ہے it becomes 114 ان دونوں کو جمع کریں 76 اور 38 کو the answer comes 114 but over here you have 2 a's so 2 a means اگر آپ نے a کی value لینی ہے تو 114 has to be divided by 2 so in the nutshell the value of a comes to be 76 is it okay i hope i hope سب کو سمجھ آ رہی ہیں ہاں نہیں سمجھ رہی ہیں یہ بڑا سمپل ہے anyways میں دوبارہ اس کو کوشش کرتا ہوں 76 اور 38 کو آپ add کریں 114 ہو گئے 114 کو جب آپ 2 سے divide کریں گے should i open the calculator also چلو okay آپ کے لئے میں کرتا ہوں دیکھتا ہوں اگر یہ calculator میرا ادھر fit in ہو جائے okay میں پہلے اس کو clear کر لیتا ہوں 76 plus 38 ٹھیک ہو گئے ان دونوں کو add کرنے لے کتنا بن گیا 140 اب یہاں پہ a plus a 2 a ہوا ہو ہے تو ہمیں value کس کی چاہیے a کی چاہیے so we divided by 2 so we divided by 2 it comes 57 the value of a is 57 اب آپ کو b کی value بھی چاہیے اب آپ یہ دیکھیں a کی جگہ پہ آپ 57 لکھیں اور اور اس کو جب آپ ادھر سے اس left hand side سے the right hand side پہ لائیں گے تو minus 57 ہو جائے گا 57 رہا دھر اس کو ہم clear کر لیتے 76 minus 57 it comes to be 19 so so the value of b comes to be 19 a is 57 and b is 17 so یہ اگلے step پہ ہم اس کو یوں دیکھتے ہیں a is 76 and b is 19 اب پھر وہی calculator کو میں واپس لے آتا ہوں آگیا ہے okay اب یہ ہے 76 divided by یہ والا divided by value of b which is 19 it comes to be 4 so the answer over here is 4 is it okay میں کلکولیٹر کو غیر کر رہا ہوں okay solve if you are genius everybody is genius you are genius my students all students are genius 11 multiplied by 11 is 4 22 multiplied by 22 is 16 33 multiplied by 33 کیا ہوگا اب غور کریں غور کرنے سے یہ دیکھیں گے کہ 4 کیسے آ سکتا ہے اگر ان دونوں ایڈ کیا جائے 1 plus 1 is 2 پھر یہاں پہ 1 plus 1 is 2 2 multiplied by 2 is 4 اگر اب یہاں پہ آجائیں 2 plus 2 is 4 2 plus 2 is 4 4 multiplied by 4 is 16 ٹھیک ہوگیا اب 3 plus 3 6 3 plus 3 6 تو کیا ہوگا بتائیے 3 یہ 3 plus 3 6 ہوگیا 6 multiplied by 6 is 36 6 the answer comes to be 36 یہ تھوڑے میں نے مشکل اس لئے لیے تاکہ جب آپ آسان والے کریں گے تو آپ کو بڑے آسانی سے سمجھ آ جائے گا i hope it is clear to you if it is clear تو ہم اگلی جو ویڈیو دیکھیں گے اس میں ہم دیکھیں گے جی figures کیسے یہ تو arithmetical میں نے کیا ہے now we'll go into the geometrical figures what are the geometrical figures اس کو ہم ذرا وار کریں گے دیکھیں گے تو انشاءاللہ اس سے ہمیں بہت فائدہ ہوگا تو یہ کافی ساری سیریز ہوگی جو میں انشاءاللہ ویڈیوز بناؤں گا آپ کے لئے اگر ابھی تک سمجھ نہیں آئی تو i can repeat ان دونوں کو add کیا ان دونوں کو add کیا 2 آگیا 2 آگیا دونوں کو ضرب دیا 4 آگیا یہاں پہ 3 اور 3 کو 6 آگیا دونوں کو multiply کیا 36 آگیا so this is the answer simple but not very difficult little bit difficult anyways آخیر میں درود پاک بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ محمد وعلا آل سیدنا مولانا محمد عبد ورسول وصل علی المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات آمین بجائل نبیر آمین سمامین